اسلام علیکم میں آج آپ لوگوں کو کچھ ویڈیوز شیئر کروں گا جس میں آپ لیے دیکھے گا یہ ویڈیو میں جس جو صحافی فنکار ہے ان کو فنکار ہی کہنا چاہیے کیونکہ یہ پیسے لے کے کام کرتے ہیں اور وہ بھی کسی کے کہنے پر تو کام یہ کیا ان لوگوں نے کہ انہوں نے عمران خان کے اوپر جب اٹیک ہو آس کے بعد جب عمران خان کو ہسپیٹل لے کے جائے گیا اور وہاں سے اسے بتایا گیا کہ عمران خان کو چار گوڑیاں لگے تو انہوں نے اس کے اوپر مختلف کہانیاں بنائی مختلف قسم کی کہ عمران خان جھوڑ ہو رہے عمران خان کے بعد یہ سب ڈراما رچائے گیا ہے مختلف قسم کے اضافیہ سے مختلف قسم کے جھوڑ ہو رہے تو آپ یہ سب دیکھیں ان ویڈیوز کو اور ان چہروں کو آپ پہچانیے جنہوں نے ایک ایسے انسان پر یہ شک کیا جس کو پوری قوم بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ کتنا سچا انسان ہے کتنا کھرا انسان ہے اور آج کی جو ویڈیو ریلیس کی گئی ہے جس میں عمران خان کی پٹی ہوتے ہوئے دکھایا گیا جسے بہت قریب سے زخموں کو دکھایا گیا کہ کتنے گہرے گہرے وہاں پر گولیوں کے نشان ہیں اور زخم ابھی تک بھرے نہیں ہیں اور اس کے بعد میرا خیال ہے ان بے شرموں کو جو کہ عمران خان کے اوپر عزامات لگا رہے تھے جو کہ خود بھی کسی طرح سے کسی حوالے سے اس طرح کے واقعات کا شکار ہوتے رہے لیکن انہوں نے صرف نفرت عمران خان کے اوپر عزامات لگا ہے اور اس کی خودداری اس کی بہادری پر شک کیا اس کی حوصلہ بندی کو انہوں نے داؤٹ کیا وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں اور آپ دیکھیں اور بتائیں ان میں سب سے زیادہ آپ کو کس انسان کے ریمارکس پر دکھوا ہے اور اس شخص پر آپ لانت بھیجئے تاکہ اس تک یہ ویڈیوز پہنچیں اور اس کو پتا چلے گئے عوام میں وہ کس قدر کس قدر وہ نامقبول ہو رہا ہے اور غیر مقبولیت کی انتہال یہ ہو چکے کہ ان لوگ ان کو لانتیں بھیج رہے ہیں تو آپ یہ دیکھئے ویڈیوز اور بتائیے میں تحریک انصاف عمران خان پر قاتلانہ حمدے کا معاملہ عمران خان کو آنے والے زخموں کے نشان پہلی بار بول نیوز پر عمران خان کی دائے ٹانگ پر تین زخم دیکھے جا سکتا پتیاں تبدیل کرنے کے دوران زخموں کی یہ ویڈیو سامنے آگئی ہے میں دعوی سے کہتا ہوں کہ یہ آدمی جھوٹ مور رہا ہے کوئی چار پایا نہیں لگے یہ زخموں کی کہانی بھی جھوٹ مور رہا ہے آپ کہیں گے کہ یہ ویڈیوز میں بلیمنگ ہے لیکن ایسے جھوٹے کا ایسے سکرے کا اور کیا جواب دیکھیں یہ سو فیصد غلط ہے یہ کہتا کہ مجھے چار فائر لگے یہ کوئی انڈیپینڈنٹ بورڈ بیٹھے خدا کی قسم اس کا جھوٹ جہاں پہ پکڑا جائے گا اس ایکٹنگ میں تو اس نے شاروخ اور سنوان خان کو بھی پیٹھی چھوڑ دیا تھا وہ اداکار بھی سر ایکٹنگ نہیں قسم یہ جو جو ڈرامے اس نے کیے وہ آپ کے سامنے ہیں کبھی کوئی ڈراما اب لاؤن بھاج کا آپ نے دیکھا جس طرح اس نے ایک اپنے اوکر حملے کا ایک ڈراما رچایا ایک گولی بقول تیرے لگی جس نے تھوڑی دیر میں آنڈے بچے دیئے اور وہ چار جگہ لگ گئی میڈیکل آج تک نہیں کروایا تاکہ چیزیں بے نکاب نہ ہو سکے امران کیا ڈراما ہے کس طرح بندہ تھا کس طرح گولی تھی یہ اچھی گولی ہیں جو بچے دیتی جا رہی ہیں ایک سے دو ہوئی دو سے چار ہوئی چار سے آٹھ ہوں گی اب یہ درجن گولیوں در پہنچ جائیں گی اتنی ڈرامے بازی ہیں ایرے آزم اور ان کے رفقہ اکار کو یہ بات پتا چل گئی ہے کہ امران خان پرکل زخمی نہیں ہے یہ ڈراما خود سٹیج کیا گیا تھا کنٹینر کے اندر خون کی جالی بوتلیں گے رکھی ہوئی تھی اور اس سارے ہنگامے میں ایک غریب آدمی مارا گیا اور اس کے قتل کا اضام جو ہے وہ اب ان کے اوپر لگے گا آپ نے خود دیکھ گیا فیصل جاوید ذرا سا زخم لگا ہے اور سارے کپڑے خون سے بھار گئے امران خان کبھی اس ٹانگ پر پٹی کبھی اس ٹانگ پر پٹی یہ ساری کاروائی اپنے ناظرین ویڈیوز دیکھیں ساری کی ساری اور مجھے امید ہے ان میں ساروں کے شہرے آپ لوگوں نے بہت اچھی تھا حضرت پہچانے جس میں کچھ انکر بھی تھے اور کچھ اپوزیشن لیڈر تھے جن کے خود ان کے یہ شکایات ہوتی رہی ہیں کہ ان کے خلاف اپوزیشن ان کے خلاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کاروائی کرتی رہتی ہے اور جب کسی اور کے پر اس طرح کا حملہ ہوا ہے تو اس پر وہ ڈاؤٹ کریٹ کرے تھے نہ صرف ڈاؤٹ کریٹ کرے تھے بھلکہ اس کو بہت گندہ ڈراما رچایا جانے کا ایک الزام لگایا جا رہا تھا اب اس ویڈیو جو آج آئی ہے ان لوگ کے چہروں پر کے اوپر نکاب اتر گئے ہوں گے اور آپ لوگ ان کو لانتیں بھیج رہا ہوں گے مسلسل مجھے سب یہ بتائیں میں سب سے سب سے زیادہ مکروح شہرہ کس صحافی کا آپ لوگوں کو لگائیں تاکہ پتا چلے گے عوام کی رائے کس طرح ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اللہ حافظ